بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو فیمینہز کچن سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید اور ابھی تاک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں آج کی ہماری ریسپی ہے دال گوشت یہ بہت ہی مزددار قسم کی ریسپی ہے اور جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے تو ایک جھٹ پر سے تیار ہو جائے گی اور سب لوگ آپ سے بار بار پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے بن رہی ہے تو چلیے یہ ریسپی کارڈ کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے جو مین چیز ہے وہ ہے گوشت یہ ہے مٹن تقریباً ایک کلو ہے اب بہت سارے ہاں ہمارے ویوز ایسے جنہیں مٹن اور بیف میں فرق نہیں پتا تو اس کیوں بتاتی چلیں کہ یہ بکنے کا گوشت ہے یعنی چھوٹا گوشت اور تقریباً ایک کلو چنے کی دال ہے اس کو میں نے تقریباً 6-7 گھنٹ کے لیے بھی ہو دیا تھا اور ساتھ میں جو ہمیں سپائسی پہلے مسالہ کا بتا دوں کہ پیاز ہے تقریباً دو درمینے سائز کے ایک ٹرمائنے سائز کے ایک ٹرمائنے سائز بڑے سائز کا دو انچ ادرہ کٹو پر جس کو میں ایز و جل کدو کش کر لیا اور ایک گڑی لسن کی ہے اور اس کے بعد سپائسی جو میں پہلے اس میں ہے 1 ٹیبل سپون لال مرچ 1 ٹیبل سپون ہے نمک اور 1 ٹی سپون ہے حلدی یہ خوش اور سوکے مسالے ہیں یہ میں ڈالوں گی جب میں گوشت کی بھنائی کروں گی یہ گرم مسالہ زیرا ہے تو ٹکڑے ہیں اس کے دارچینی کے دو لونگ ہیں 3 سے 4 کالی مرچے اور سوکھی میتھی ہے 1 ٹیبل سپون سوکے دھنیے کا پاؤڑر ہے اور پانی ہے یہ میں پاس 700 ml پھول ہے تو ہم اس میں سے چاہیے ہوگا وہ طرح پانی ہم جوز کریں گے تو چلیے شار کرتے ہیں اب میں نے ککر لیا اس میں میں دالوں گی کوکنگ اویل یہ تقریبا ہاف کپ ہے اس میں میں ڈالوں گی پیاس ادرک ٹماٹر اور لیسن لیسن اس کو ہم نرم ہونے دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس میں مٹن ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا rones تھوڑا کھنا لیں گے اب اس کو چمج کے ساتھ کھنا لیں گے تاکہ جو ہے جو متر کا کلر ہے وہ تھوڑا سا چیز ہو جائے اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس تھوڑا سا ہی دیکھیں گوشتہ کلر ملکو چینج ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی ڈالے نمک میچ اور خلدی اب اس کو ذرا مکس کر لیں اور ساتھ ہی ہم اس میں پانی ڈال دیں گے بس پانی ڈالیں گے کیونکہ بوش جو ہے بلکل بو تاز ہیں تو اس کو زیادہ پانی ڈالیں گے بس 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 پانی ڈالیں گے بوش جو ہے بلکل بو تاز ہیں تو اس کو زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو قریباً دس میٹ کے لئے پیچھ رہا ہوں پیچھ رہا ہوں دس میٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی پیچھ رہا ہوں ماشااللہ مجھے تو لگ رہا ہوگی پیچھ رہا ہوں اب چیک کرتے مجھے تو مجھے تو مجھے تو بلکل بلکل مجھے تو بہت اچھا طرح سے جس طرح ہمیں چاہیے اب دو میٹس کو بھول ہوں بہت پہلے سے آگیا لیکن سکریبا دو میٹس کو اور بھول ہوں میں اس میں ترے کی دان تاہل ہوں اب اس میں ڈالی ہوں سکھے مسالے پیدے کے لیے وہ پیدے کے لیے مجھے پیدے کے لیے میں اس میں دام کھلے ہوں اٹھ کر گئے اٹھ کر گئے دائیں اٹھ کر گئے اٹھ کر گئے اٹھ کر گئے دائیں کہ میں اس میں بھی دال بھی داروں گے اس میں لائے رکھوں گے یہ میں نے دال پاکھا چھے لینے کے لیے بھی رکھے رکھے تھی یہ میں اس میں دار دوں گے مکس کریں گے اس کو چھوٹ میں مکس کریں گے اور میں اس کو کچھوں گے اس کے لیے پانچ منٹ کے لیے سے کیونکہ دال اللہ بہت زیادہ بھی بھیگی ہوئی ہے اور ساتھ میں گوشتہ ہوئی پکا ہوئے تو پانچ منٹ تک میں اس کو چلا ہوں گے ہل mie پھلو پانچ منٹ ہے دو موسیقی اس میں دول ہا مرچے اور دھارا دھنیڑا ہوئے میں اچان کریں یہ بلکہ پر فریکٹ ہوگیا ہے ہمیں آپ کو ریشورٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں میں نے اس کو ریشورٹ کر لیا آپ اس کو چاہیں تو رائس کے ساتھ نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ یہ کھانے میں بہت ہی مزید آ رہے تو پلیز میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کا ایکسپیرینس ہے میرے ساتھ کومنٹ باکس میں پلیز شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو پلیز زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ